مرنے کے بعد زندہ ہونا یعنی مرنے کے بعد انسان کیسے زندہ ہوگا کیسے اسے سوالات ہوں گے اور تقدیر کا بیان جو ہے تقدیر کسے کہتے ہیں اور تقدیر کے بارے میں کیسا عقیدہ رکھنا چاہیے چلیے ویڈیو شروع کرتے ہیں ویڈیو شروع کرنے سے پہلے آپ لوگوں سے گزارش ہے کہ ابھی تک اگر آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن پریس کر کے آل کا اپشن سیلیکٹ کر لیجئے چلیے ویڈیو شروع کرتے ہیں تو سوال ہے کہ تقدیر کسے کہتے ہیں تو اس کا جواب ہے دنیا میں جو کچھ ہوتا ہے اور بندے جو کچھ بھلائی برائی کرتے ہیں خدا تعالیٰ نے اسے اپنے علم کے موافق پہلے سے ہی لکھ لیا ہے اسے ہی تقدیر کہتے ہیں اب سوال ہے کیا اللہ تعالیٰ نے جیسا ہماری تقدیر میں لکھ دیا ہے ہمیں مجبوراً ویسا ہی کرنا پڑے گا یا ہمیں ویسا ہی کرنا پڑتا ہے تو اس کا جواب ہے نہیں اللہ تعالیٰ کے لکھ دینے سے ہمیں مجبوراً ویسا کام نہیں کرنا پڑتا ہے بلکہ ہم جیسا کرنے والے تھے اللہ تعالیٰ نے اپنے علم سے ویسا لکھ دیا اگر کسی کی تقدیر میں برائی لکھی تو اس لیے کہ وہ برائی کرنے والا تھا اگر وہ بھلائی کرنے والا ہوتا تو خدا تعالیٰ اس کی تقدیر میں بھلائی لکھتا خلاصہ یہ ہے کہ خدا تعالیٰ کے لکھ دینے سے بندہ کسی کام کرنے پر مجبور نہیں کیا گیا تقدیر حق ہے اور اس کا انکار کرنے والا گمراہ بدمذہب ہے تو ناظرین یہ تھا تقدیر کا بیان اب دوسرا بیان جو ہے مرنے کے بعد زندہ ہونے کا بیان تو وہ شروع کرتے ہیں تو دوسرا بیان جو ہے تو اس بیان کا پہلا سوال یہ ہے کہ مرنے کے بعد زندہ ہونے کا مطلب کیا ہے تو اس کا جواب ہے مرنے کے بعد زندہ ہونے کا مطلب یہ ہے کہ قیامت کے دن جب زمین آسمان انسان اور فرشتے بغیرہ سب فنا ہو جائیں گے تو پھر خدا تعالیٰ جب چاہے گا حضرت اسرافیل علیہ السلام کو زندہ فرمائے گا حضرت اسرافیل علیہ السلام وہی ہیں جو قیامت کے دن سور پھوکیں گے اور سب لوگ مر جائیں گے پھر اللہ تعالیٰ جب چاہے گا تو حضرت اسرافیل علیہ السلام کو زندہ فرمائے گا پھر سے زندہ فرمائے گا اور وہ دوبارہ سور پھوکیں گے تو سب چیزیں موجود ہو جائیں گی فرشتے اور آدمی بغیرہ سب زندہ ہو جائیں گے مرتے اپنی قبروں سے اٹھیں گے حشر کے میدان میں خدا تعالیٰ کے سامنے پیش کیے جائیں گے حساب لیا جائے گا اور ہر شخص کو ہر شخص کو اچھے برے کاموں کا بدلہ دیا جائے گا یعنی اچھوں کو جنت ملے گی اور برے لوگ کو جہنم میں بھیج دیا جائے گا اور حساب کتاب جو ہے اور جنت جو ہے وہ حق ہے اور اس کا انکار کرنے والا کافر ہے اگر کسی سخص نے یہ کہا کہ جنت یا دوزخ نہیں ہے صرف جنت ہی جنت ہے دوزخ نہیں ہے تو وہ کافر ہو جائے گا یا کوئی شخص یہ سوچتا ہے کہ حساب و کتاب کچھ نہیں ہوگا تو وہ بھی کافر ہو جائے گا تو ناظرین یہ تھا مرنے کے بعد زندہ ہونے کا بیان اچھا اللہ تعالیٰ امید ہے کہ ویڈیو اچھا لگا ہوگا اگر ویڈیو اچھا لگا ہو تو لائک کیجئے زیادہ زیادہ شیئر کر دیجئے اور ابھی تک ہمارے چینل کو اگر سبسکرائب نہیں کیا ہے تو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن دبا کر آل کا آپشن سیلیکٹ کر لیں اسی کے ساتھ آج کی ویڈیو کو اختدام پر لاتے ہوئے کل ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ تب تک کے لیے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اللہ حافظ